بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامن سلسلہ ہے گوٹ فارمنگ کا گوٹ فارمنگ یا شیب فارمنگ اور اس وقت موضوع ہے بکرے اور بکریوں کو راشن اور اس کا شیڈیول ونڈا یا راشن اور اس کا دینے کا شیڈیول میں نے بے شمار راشن کے یا ونڈے کے فارمولے اس سے پہلے دیئے اور یہ حصہ ہے گوٹ فارمنگ سیریز کا لیکن اس وقت اس نشست میں میں بکریوں اور بکروں کو کب آپ نے ونڈا دینا ہے اور کتنا دینا ہے یاد رکھیں دو سیزن ہوتے ہیں ان کے ملاب کے ایک ہے مارچ اپریل اور دوسرا ہے سپٹیمبر اکٹوبر یعنی مارچ اپریل اور ستمبر اکٹوبر دو مہینوں میں یعنی دو سیزنوں میں ہم نے ان کو بہار ملانا ہے اور ان کو ملاب ان کا کرانا ہے کراس کرانا ہے تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ آٹیفیشل انسیمنیشن بھی زیادہ ترقی کر جائے تو اپنی مرضی کا سیمن بھی ہم رکھوا سکے لیکن فیلحال جو مروجہ طریقہ ہے اور عام ہے کہ وہ قدرتی ملاب یہی کرائے جاتا ہے اس کے لئے بریڈرز وہ پا لے جاتے ہیں اب رہا کہ آپ نے بکریوں کو ملاب سے کتنے دن پہلے ونڈا دینا ہے اب مارچ ہے نا تو مارچ مینز کہ آج ہے فروری فروری کی آج سترہ تاریخ ہو گئی ہے تو فروری کے یعنی کہ فروری میں آپ بھلے یعنی ملاب سے تین ہفتے پہلے یاد رکھیں اکیس دن رکھ لیں بیس دن بیس سے تیس دن تک رکھ لیں ایک مہینہ بھی پہلے آپ اگر ان کو دینا شروع کر دیں گے نا ونڈا بیس تو یہ ہے کہ بیس خاص طور پر وہ بکریاں اور پٹھیں پٹھیں سمجھتے ہیں یہ جو بالک ہوتی ہیں پٹھ وہ پٹھیں جن سے آپ نے آگے بچے لینے ہیں ان کو بھی آپ نے تین ہفتے ملاب سے پہلے آپ نے ونڈا دینا ہے جو ہوتی ہے نا کہتے ہیں نا حصہ بقدر جوسہ تو جتنی بکریاں ہیں ٹیڈی قسم کی چھوٹے قادوالی یہ ٹیڈی ہو گئی بری ہو گئی یہ چھوٹے والے قادوالی جو تنی بھی ہیں اور خصوصا ٹیڈی بکریاں ان کے لیے تو چار سو گرام کافی ہے یہ ڈیلی کہہ رہا ہوں چار سو گرام یومیاں ڈیلی آپ نے سبز چارے کے ساتھ علاوہ سبز چارہ آپ نے چار پانچ کلو سبز چارہ دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چار سو گرام جو ہے نا یہ ان کو دینا ہے ٹیڈی بکریوں کو روزانہ تین ہفتے پہلے تو پھر اس کے بعد ملاب کرا دیں اب رہا بڑیوں کو کتنا دینا ہے بڑی ہے جس میں بیتل ہے دائرہ دین پناہ ہے اسی طرح آپ کی ناچی ہے اور دوسری بڑی والی بریڈز ہیں راجنپوری ہے گلاب بھی ہے بڑی والی جو ہیں ان کو آپ نے یہی تین ہفتے پہلے سٹارٹ کر دینا ہے ملاب سے پہلے اور ان کو دینا ہے پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو ونڈا آپ نے ان کو دینا ہے اب رہا ملاب کرا دیا ملاب کے بعد آپ نے پھر ان کو کوئی یہ سمجھیں کہ پھر عام روٹین کی خوراک دینی شروع کر دیں اس کو جو چارا ہے یا دوسرا بوسا وغیرہ وہ دیں ہاں پر عام سے البتہ جب پھر بچہ جنم دینے لگے تو بچہ جنم دینے سے پہلے ایک مہینہ پہلے ویسے اکیس دن ہی کہا جاتا ہے کہ جی اکیس دن بچہ جنم دینے سے پہلے پھر ان کو ونڈا دینا شروع کر دیں لیکن آپ ایک مہینہ پہلے بے شک تیاری شروع کر دیں اس کو کھلانا شروع کر دیں اور مینوائل اگر تھوڑا بہت ان کو دیتے بھی رہیں گے نا تو یہ نہیں جو بخائدگی سے جو جس چار سو گرام ٹیڈی کو اور پانچ سو گرام بڑی بکری کو آپ نے جب بچہ جنم دینے سے اکیس دن پہلے پھر سے آپ نے یہی روٹیں آپ نے کر دینی ہے اور جب بچہ جنم دے دے تو اس کے ایک سو تیس دن بکرییاں بڑی جوالی ہیں نا ون تھرٹی ڈیز ون تھرٹی ڈیز کتنے بنے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ چار مہینے چار مہینے اور دس دن ایک سو تیس تبیہ بنے نا ون تھرٹی ڈیز لیکن جو ہوتی ہیں نا یہ کیا ان کو کہتے ہیں ٹیڈی والی بکرییاں یہ ذرا جلدی یہ سال میں دو دفعہ دیتی ہیں تو یہ بھلے آپ ساٹھ دن کے بعد ان کو ستر دن کے بعد آپ دوبارہ سے پھر تیاری کے لیے آپ ونڈا دیں گے تو یہ پھر تیار ہو جائیں گے بیس سے تیس دن تک چلے ایک مہینہ پہلے آپ یعنی ستمبر میں اگر آپ نے ان کو دوبارہ کرانا ہے کراس تو آپ نے آگست میں آپ ان کو دینا شروع کر دیں تو یہ ہے میری جان مختصر سا اور یہ ونڈا کا ہے البتہ بکروں کا یہ تو میں نے بتا دیا نہیں یعنی بچہ جنم دینے کے ایک سو تیس دن بعد آپ نے ونڈا سٹارٹ کرنا ہے ان کو وہ دیں ٹھیک ہے اور جو رہ گیا یہ بکرے جو ہیں ان کی صحت کے لئے تو آپ نے ونڈا دے نہیں ہوتا ہے لیکن خصوصا جب آپ نے ان کو تیار کرنا ہے بریڈنگ کے لئے تو جو ہوتی ہے نا یہ ملاب والے بریڈنگ والے سیزن یعنی مارچ اپریل اور سپٹمبر اکٹوبر اس میں بکروں کو آپ نے پانچ سو گرام یومیاں ڈیلی آپ نے وہ ان کو بکروں دینا ہے بریڈر یہ ہے شیڈیول دے دی ہے اب دعاوں میں یاد رکھیں اور ویسے میں اور دوسرے جانور ہیں بڑے ان کے لئے لگ سے پروگرام کروں گا اور آج گوٹ فارم کی سیریز میں یہ پوائن یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا اور اس کو میں آپ پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور خصوصاً چونکہ مارچ اپریل بلکل سر پہ آگے آنے والے تو جنہوں نے شروع نہیں کیا اپنی پٹھوریوں کو اور بکریوں کو ونڈا دینا شروع کر دیں بسم اللہ کر کے اور مارچ میں اپریل میں ملاب ملاب سے آپ کو میں بتا دیا اکیس دن پہلے یا بیس دن بیس سے تیس دن پہلے آپ ونڈا دینا شروع کر گے اور پھر انشاءاللہ اللہ جب ملاب ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ آرام سے چلائیں اور اور جب پھر قریب آئے گی ان کی ڈیلیوری تو اس کے پھر بیس تیس دن پہلے ونڈا دینا شروع کر دینا پھر جب بچہ پیدا ہو جائے گا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بچہ جنم دینے کے ایک سو تیس دن بڑی والی بکریوں کو آپ نے پھر ونڈا دینا شروع کر دینا یہ ہے سیمپل سا فارمولا اور چھوٹی والیوں کو چھ مہینے بعد شروع کر دیں جو ٹیڈی بڑی جلدی ان کے تو بچے بھی چھ مہینے میں جوان ہو جاتے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کا اختتام بھی ایز یوزل اللہ اکبر کبیرہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے زیر نگرانی افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا متفق علیہ دعاوں میں یاد رکھیں سیمان اللہ